ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹیور اون چینل شیئر مارکر پر سیکے آج ہم بات کریں گے آئی سر موٹرز کے بارے میں جو اس میں گرابٹ جاری ہے کورٹلی ریزلٹس کے بعد سے اس میں اچھی خاصی پروفٹ بکنگ بکنگ ہو رہی ہے یہ سٹوک بہت زیادہ بھاگ چکا تھا تو اس کو کن لیبیلز پر بائی کرنا ہے آپ کو کب جا کے آپ کو اچھے خاصی منافع یہاں سے کما سکتے ہیں تو آئیے ہم ساری کچھ بات کریں گے اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا بزنس موڈل جان لیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آئی سر موٹرز ہے وہ 35 سے بھی زیادہ کنٹریز میں سولڈ کی جاتی ہے بیجی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارکیٹ شیئر کتنا جبرجست ہے اس کی مارکیٹ میں پکڑ کتنی ہے بہت ہی جبرجست کمپنی ہے ہم اس کے سیکٹرز کی بات کریں گے دیکھئے ایک گروپ ہے جو والو گروپ والو گروپ کے ساتھ اس کی 54% کی حصے داری ہے اور اس میں دیکھا ہوگا وی ای کمرشیل ویکلز ہیں جیسے ٹرکس ہو گئے بسز ہو گئیں اور والو ٹرکس ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں والو جو بسز ہیں وہ تو جبرجست بہت ہی شاندار ہے بہت ہی پریمیم کالٹی کی بسز ہیں جتے بھی لگزری سیگمنٹ کی بسز دیکھیں گے تو آپ والو کا نام چلتا ہے والو کے نام سے ہی بہت ہی جبرجست دیکھا جاتا ہے کہ لگزری بس ہوگی لوگ والو کے نام سے ہی پہچان جاتے ہیں جبرجست بسز ہیں ان کی اگر ہم ٹرکس کی بات کریں گے تو بہت ہی پاورفل ایک اس کا سیگمنٹ ہے یوٹیلیٹی ویکلز کا آئیرس پولرس کے ساتھ آئیسر پولرس کے ساتھ ان کی حصے داری ہے پولرس انڈسٹریز کے ساتھ اس میں 50-50% کی حصے داری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا انس کے ساتھ جبرجست مارکیٹ کیپچر کر کے رکھا ہے ان لے دوسری کنٹریز میں اگر ہم بات کریں گے اس کے تیسرے سیگمنٹ کی جو اس کا بہت ہی شاندار اور جبرجست 100% حصے داری کے ساتھ ہے دیکھئے یہ ہے آپ نے اس کو تو سنائی ہوگا رویال انفیل رویال انفیل کا جبرجست بہت ہی شاندار آپ نے دیکھا ہوگا اس کا تو لوگ دیوانے ہیں اتنی جبرجست پاورفل بائکس ہیں کی آپ ان کا کوئی آج تک کمپیٹیٹر نہیں آیا مارکیٹ میں رویال انفیل اپنے آپ میں ایک اچھا کاسا نام ہے جو لوگوں کی ہر بندے کی جوان پر چڑھا ہوا ہے اور ساری کچھ مجھے میرے ساتھ سے تو سب کوئی اس کو ایک بار رائٹ کرنا جرور پسند کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے جبرجست سیگمنٹس ہیں اس کے آئی سر مانٹرز کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں پگڑ بھی بہت ہی شاندار اور میں نے آپ کو بتایا 35 سے زیادہ گھنٹیز میں اس کی یہ جو ویکلز ہیں وہ سولڈ ہوتے ہیں اگر ہم اس کے قوڈلی ریزلٹس کے بارے بات کریں گے تو دیکھیں جو نیٹ سیلز کی بات کریں گے تو دو ہجار آٹھ سو اٹھائیس کے مقابلے پچھلے بار کے مقابلے دیکھیں جبرجست 32% کے ریٹنز بڑھا تریقی ہے اس میں جیادہ بکے ہیں پچھلے قوڈل کے مقابلے بات کریں گے اگر اس کے پچھلے سال کے year on year کے مقابلے بات کریں گے تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بھی بڑت دکھائی دے رہی ہوگی جبرجست اگر ہم پروفیٹی بلٹی کی بات کریں گے تو دیکھا کنسولیٹ پروفیٹس کی بات کریں گے تو آپ کو پہلے پروفیٹی بلٹی کی بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہاں پچھلے قوڈر سے بھی انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور پچھلے سال سے بھی انکریز اگر ہم کنسولیٹ پروفیٹ کے بات کریں گے تو یہاں پچھلے سال سے بھی انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پچھلے قوڈر سے بھی آپ کو جبرجست یہاں پہ پروفیٹس نظر آ رہے ہوں گے 55% سے پروفیٹ ہے پچھلے قوڈر سے اگر کمپیر کریں تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جبرجست اس کے ریزلٹس بھی آئے تھے لیکن اس کے بعد اچھی خاصی پروفٹ بوکنگ ہوئی ہے تو اس کے اسٹیٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں فنڈامینٹلز کے اور گراف کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے کرپے کر ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے جو ٹیلیگرام چینل ہے جو شیئر مارکیٹ بسی کے نام سے ہے ٹیلیگرام چینل پہ تو ٹیلیگرام پہ ہے تو آپ اس کو جوئن کرنا نہ بھولیں جو مارکیٹ آور میں جتی بھی جروری انفرمیشن دے ہوتی ہے بائنگ لیبلز آتے ہیں کسی کے یا ٹارگیٹس آتے ہیں تو میں آپ کو اپ ڈیٹ ترند کے ترند کرتا ہوں یا پھر کوئی بھی لیٹش نیوز ہو اس کے ریگارڈنگ میں آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں چلی ہم بات کریں گے اس کے سٹیٹس کی تو اس ٹیٹس میں دیکھئے ستر ہزار چھہ سو پچاس کروڑ کی شاندار مارکیٹ کیپ کمپنی ہے اگر ہم ڈیویڈن ڈیل کی بات کریں گے زیرو پوائنٹ فوریٹ کی ٹھیک 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 ڈیویڈن ڈیل ہے اگر ہم انڈسٹی کی پی کی بات کریں گے تو ففٹی ہے اور آپ کو یہ مل رہا ہے تھوڑی سی مہنگے ویلیشن پہ ففٹی ایٹ کی پی پہ آنک پر شیئر کی بات کریں گے دو فورٹی فور کا ہے اور آپ کی جو ڈیلیوریز 36 کی ہیں آج کے دن کی ہم انسی کی ویب سائٹ پر ڈیلیوری چیک کریں گے دیکھئے گراپس میں بات کریں گے تو آپ کو ون منت میں دیکھ رہا ہوگا یہ ون منت میں لگ بھک آٹھ پرسنٹ ٹوٹ چکا ہے لو رسک ہے لارج کیپ کمپنی ہے آپ نے آج کے دن دیکھیں گے تو آج کے دن مائنس میں اس نے لگ بھک دھائی پرسنٹ گراوڑ درج کی ہے اور اس کے بعد جو لو لگایا تھا ون منت میں 26-25 کا لگایا تھا اس کے نیچے بھی یہ شٹوک آ چکا ہے 2584 کے آس پاس اور جو ہائی لگایا تھا اس منت کا وہ ہے 3000 کے آس پاس 3000 کا اس منت کا آئی ہے اور 25 سے اس منت کا لو ہے 2600 کے نیچے اس منت کا لو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ون ایئر کی بات کریں گے تو جبرجست آپ نے دیکھا ہوگا اپ ٹرینڈ 36% کے ریٹن جنریٹ کی ہیں کورنا کے ٹائم پہ جہاں سین سیکس 20-25% کے بیچے بھاگا ہے یہ 36% بھاگ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا جاتا بھاگنے کے بعد اس میں پروفٹ بوکنگ تو بنتی ہے اور اتنا جاتا بھاگنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی اگر 5 years کے ٹرینڈ کی بات کریں گے دیکھئے 5 years کا up and down trend ہے اور 38% کے ریٹن جنریٹ کیے ہیں یہاں پہ اچھی خاصی high کے بعد پھر ایک بار کولنگ ہوئی تھی پھر اس کے بعد پھر اسے ایک بار کورنا کے بعد جب جس دن اچھال دکھایا ہے اگر ہم بات کریں گے share holding اگر اس میں share pattern کی بات کریں گے share holdings کی تو پروموٹر کے پاس 47% کی holdings ہے اور جو اس میں دیکھنے لائک ہے وہ FIS کی holding 28.89 مطلب لگ بھگ 30% کے آس پاس FIS کی holdings ہیں 9 institution کی بات کریں گے تو 12% mutual fund کی بات کریں گے تو 6 other DIS کی بات کریں گے تو 2 insurance sector کی بات کریں گے تو لگ بھگ 30% کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی pledge promoter holding نہیں ہے یہ ایک اچھی positive بات ہے دیکھئے stock dna میں اپن یہ دیکھیں گے stock 37% بھاگ چکا ہے جہاں sensex 23% اور bse 525% ماتر بھاگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں sensex اور bse سے دونوں سے stock بہت زیادہ بھاگ چکا ہے اگر ہم market cap کی بات کریں گے تو 77000 crore کی market cap ہو گئی ہے p68 کی ہو گئی ہے اور dividend yield کی بات بات کریں گے تو 0.44 کا تو یہ latest data ہے بلکل latest data ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھاگا ہوا stock ہے آپ کو cool ہونے کا wait کرنا پڑے گا graphs میں اگر ہم بات کریں گے تو دیکھئے chart میں بات کریں گے تو اچھا خاصا cool down ہوا تھا پھر اس کے بعد اس نے جو رفتار پکڑی ہے بھائی یہ جو اس کا hundred day moving average دیکھ رہا ہوگا blue line اس کو جب سے cross کیا ہے اس کے بعد کبھی بھی اس کے نیچے نہیں آئے یہاں پہ ایک بار آنی کوشش کی تھی یہاں پہ ایک بار تھوڑا سا پاس آیا تھا اب اس کے بعد پھر سے پاس آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس hundred day moving average کو بلکو touch کر کے یا پھر اس کا آسپاس آکے یہ پھر سے بھاگ جاتا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا زیادہ بھاگا ہوئے تو آپ ان کو cooling ہونے کی تھوڑا سا زیادہ آپ کو گرنے کی امید ہے تو ابھی ویرس بہت ہی زیادہ weakness بھی ہے چارٹس میں اگر ہم بات کریں گے اس کے rsi کی تو rsi 32 کی ہے تھوڑی سی ویک rsi ہے 32 کی rsi ویرس کے طرف سگنل کرتی ہے اور جو grab بھی دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھئے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ جو negative grab دیکھ رہا ہوگا نیچے کے طرف بلکل اگر ہم بات کریں گے mcd تو mcd نے یہاں پہ cross over دیا تھا اس کے بعد دیکھئے لگاتار آپ کو grab درچ دکھا رہی ہوگی اگر ہم بات کریں گے اس کے چارٹس میں تو چارٹس میں دیکھئے آپ کو weakness تو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ہی آپ کو ایک چیز indicate ہو رہی ہوگی یہاں پہ ایک اچھا خاصا support لیا تھا جو ایک pivot point ہے یہاں پہ یہ 2443 تو دیکھئے اگر کل کے دن next جو session ہوگا منڈے کو اس میں دیکھئے اگر آپ کو ایک اور red candle جاتی ہوئے نظر آئی اگر اس کے نیچے آپ کو کہیں پہ یہ stock دکھتا ہے تو پھر اس کے بعد 243 پہ 200 day moving average ہے یہ exponential moving average ہے 200 day کا تو اس کے آس پاس support ہو لیتے ہو نظر آئے گا ورنہ یہ stock آپ کو یہ ایک اچھا خاصا بہترین support ہے جو بہت ہی نیچے ہے اس کے آنے کی تو امید کم ہی ہے کیونکہ اس کے اچھے خاصے fundamentals اور strong market share ہونے کی وجہ سے دیکھئے آپ کو یہ labels بہت ہی جبر جاتے ہیں 2443 اور 2349 یہ labels ہیں buying labels اپنے اس کو رکھیں گے ابھی بھی آج جنہوں نے buy کیا ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اس کے نیچے ایک اور red candle بنتی ہے تو آپ کو 2443 کے آس پاس buy کرنا ہے اس کے بعد پھر 2349 کے آس پاس buy کرنا ہے یہ labels ہوں گے ہمارے buying labels اگر ہم targets کی بات کریں گے تو targets 11 month کا جو high تھا وہ ہی رکھیں گے اپن 3000 کے اوپر کے targets رکھیں گے اور اگر short term target رکھنے ہیں تو پہلا resistance پر رہا ہے 29.3.3.3 کے آس پاس یہ رکھ سکتے ہیں لیکن آج آج کے دن کے deliveries کی بات کریں گے تو 36% کی deliveries ہیں 25% کی اوپر کے deliveries کو اپن اچھا مانتے ہیں 36% کی deliveries مطلب بہت ہی بہت ہی اچھے ہیں expectation سے جو اس نے low لگایا تھا 2570 کا لگایا تھا آج کے دن جو high لگایا تھا 2647 کا لگایا تھا اور اس کے بعد جو closing ہوئی ہے 2582 کے آس پاس closing ہوئی ہے اور 23.5% کے minus میں return generate کیے ہیں آج کے دن اگر ہم آج کے دن کے اگر ہم targets کی بات کریں گے دیکھئے اس نے 13 فروری کو addleways نے جو targets دیئے ہیں 3075 کے targets دیئے ہیں ایسے ہی other agency اس کے آس پاس ہی targets ہیں تو آپ یہ targets لے کے چل سکتے ہیں یہی target 3000 کے آس پاس کا اپنا ہے اس کو dips میں buy کرنا ہے میں نے آپ کو pattern investment پہلی ہی بتایا تھا ایسے stocks کو آپ پہلے جو میں نے بتایا ہے 24.5% کے آس پاس buy کیجئے پھر اس کے بعد آپ کو 23.5% کے آس پاس buy کرنا ہے یہ تو labels ہو گئے ہیں اگر آپ اس میں بھی confirm نہیں ہیں تو پہلے 24.5% کے آس پاس buy کیجئے پھر اس کے بعد یہاں 24.5% کے آس پاس buy کر سکتے ہیں یہ تو جبرجست label ہو جائیں گے ان کے نیچے آنے کی امید نہیں ہے تھوڑا سا panic کی situation بن سکتی ہے لیکن گھبرائی نہیں label پہ پھر پانچ stock آپ کو اس label پہ خریدنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے پانچ stock آپ 24.5% کے label پہ خرید لیجئے پھر 23.5% کے label پہ دوسرے پانچ stock خرید دیئے گا تو یہ آپ کے حساب سے پھر ایک pattern investment ہو جائے گا پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے جب یہ stock اوپر کی طرف بھاگے گا تب آپ کو جس چھے خاص جو جس منافق کاما کرے گا ایک بات یاد رکھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے لگا اگلے دن سے stock بھاگنے لگا ہو سکتا ہے گراوٹ جاری رہے جیسا کی HUL میں ہوا تھا لیکن آج کے دن دیکھیں ایک سے ڈیڑھ پرسنٹ بھاگا ہے HUL جیسا بریٹینیا میں ہو رہا ہے نیچے لوگوں نے خریدنے کے بعد گراوٹ آ رہی ہے تو یہ ایک موقع ہوتا ہے آپ کو اور نیچے کے لیبلز پر خریدنے کا میں نے پیٹن انویشمنٹ پہلے ہی بتا رکھا ہے اگر آپ میرے حساب سے چلیں گے تو آپ کو نیچے کے لیبلز بھی بھائے کرنے ملے گا اور بیچ کے لیبلز بھی بھائے کرنے ملے گا اور اس کے بعد آپ کو جورجست ایوریج کے ساتھ اچھا خاصہ پروفٹی ملے گا ایسا ماں سوچئے کہ آپ نے آج stock خرید ہے تو کل پرسوں سے بھاگ جائے یا پھر ایک ہفتے میں آپ کو اچھے خاصے ریٹنز جنریٹ ہو جائے لیکن ایسا ہوتا تو پھر سبھی لوگ اچھے خاصے امیر بن کے بیٹھے ہوتے کوئی بھی struggle نہ کرتا ہر stock جو فنڈمنٹلی strong ہوتا ہے جس کا market share اچھا خاصہ ہوتا ہے تو وہ اگر تھوڑا سمجھ لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن وہ بہت ہی شاندار پریمیم یہ تو فوٹو میرے کو لاجواب لگتی ہے تو ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگائیے ہم کو ضرور بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہمارے telegram چینل کو جوئن کریں اور ہاں آپ کی جو بھی کوئیری ہے کمنٹ میں ضرور لکھئے ضرور